اس میں کہ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ چینی پیتے ہیں نا ہاں یہ پیتے ہیں میں نہیں ہاں اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پانچ ٹوماٹر کی بجائے ایک ٹوماٹر بھی کافی ہوگا بہت کھٹا ہے بہت سٹرونگ ٹیسٹ ہے نگرکورٹ میں میں نے ایک ہومسٹے کیا ہے پہاڑوں کے بیچ ایک گھر میں رکھا ہوں اور یہاں ان کا گارڈن ہے جہاں پہ تمام چیزیں ارگینک طریقے سے اگائی جاتی ہیں جب میں یہاں پہ پہنچا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ درختوں پہ ٹوماٹر لگتے ہیں تو میں اسی طرف جا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں دیکھیں بہت کچھ ہے یہ ساگ ہے وہ وہاں پہ تھوم اور ساری سبزیاں تقریبا انہوں نے خود ہی اگا رکھی ہیں یہاں پہ اس ساگ کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے میں آ رہا ہوں اللہ خیر کرے سب سیف ہی ہو نا تو یہ دیکھیں آجی یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوماٹر ہے بھئی یہ ٹوماٹر کا درخت ہے یہاں پہ جو ٹوماٹر ہیں وہ درختوں پہ لگتے ہیں اور یہ بلکل میں یہاں پہ کب قریب دیکھتا ہوں یہ جو ابھی کچھا ہے یہ بلکل انڈے کی طرح ہے ٹھیک ہے کوئی پکا بھی ہوگا بلکل definitely یہ والا میں اس کو تھوڑا سا زوم سیٹ کر دیتا ہوں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل پکا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اوپر بھی سارے پکے میں ایک نیچے گرہ ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹوماٹر بھائی صاحب فریش ٹوماٹر یہاں سے توڑ کے کھا کے دیکھیں کوئی ٹھیک ہے یہ ٹرائی کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کے سامنے کرتے ہیں یہ ٹوماٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ سٹرانگ ٹیسٹ ہے بھائی بہت زیادہ سٹرانگ ٹیسٹ ہے ایسے جیسے مطلب ہمارے ٹوماٹر سے بہت سٹرانگ ہے کھٹا بھی زیادہ اور ایک ٹیسٹ ہے بھائی اس کا یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ پہاڑی ٹوماٹر جو کہ اس درخت کے اوپر لگتے ہوئی یہ دیکھیں یہ سارا درخت بھرا ہوئے ٹوماٹر سے واو میں نے سونا تھا کہ درختوں پہ ٹوماٹر لگتے ہیں کسی سے لیکن لائف میں پہلی مرتباز دیکھ بھی لیا کہ یہ ٹوماٹر درختوں پہ لگے میں بہت زیادہ نہیں ہیں ایک ہساب سے ہی ہیں پھل جو ہے اس کا لیکن خوبصورت ہے اور ٹیسٹ میں جتنا سٹرانگ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ پانچ ٹوماٹر کی بجائے ایک ٹوماٹر بھی کافی ہوگا بہت کھٹا ہے بہت سٹرانگ ٹیسٹ ہے اور مزیدار ہے بھئی تھنڈا بہت ہے اس لیے نا وہ زیادہ اس طرح سے کھایا نہیں جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے سارے لگے ہوں ہیں آہ زوم ییس یہ دیکھیں بہت سارے لگے ہوں تو یہ ہے سین ٹھیک ہے صبح صبح کشور صاحب نے ہمارا سواگت کیا ہے ویلکم کیا ہے اس چائے کے ساتھ جو کہ بہت ہی فنٹیسٹک ہے مزہ آگئے جتنی سردی لگ رہی تھی اسے سابت پہ اس کی ضرورت بھی تھی گرمہ گرم ہم چار لوگ تھے کل رات یہاں پہ اور ہم چار اوپے صبح سن رائز دیکھا اور اور اس کے بعد یہ چائے یہ یہاں پہ ہو گئی ہے پریئر انہوں نے دیا جلایا ہیلو نامستے یہ انہوں نے پریئر کی ہے دیا جلایا کتنی سی ملائرٹیز ہیں ہم بھی درباروں پہ بس یہی کچھ کرتے ہیں یہ ان کا صبح کا آغاز ہے اس طرح سے اپنے کھیتوں کے لیے یہاں سے وہ کھانا کھاتے ہیں ہر ایک چیز تو اس طرح پریئر کر کے اب اپنے کام کا آغاز کریں گے مسٹر کشور اب اپنے کھانا within اور یہاں پہ جس رہائش میں میں رکھا اس کا نام تھا نگرکورٹ ٹریکرز ان ہوم سٹے تو ایک رات کا گیارہ ڈالر دیا جس کے اندر کھانا بھی تھا رات کا اور سب برک فاسٹ بھی اور یہاں کے سین بہت اچھے ہیں بس ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کیا آپ کے پاس بہت لگیج ہے اور فیملی کے ساتھ ہیں تو کنسیڈر کیجئے گا ذرا دھیان سے کہ آپ کو مین روڈ سے وہاں اوپر مین روڈ ہے اور وہاں سے یہاں آنے کے لیے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں تھوڑی سے مشکل ہے لیکن اگر آپ سولو ٹرائول ہیں یا پھر آپ کے ساتھ لگیج زیادہ نہیں ہے تو آپ آ سکتے ہیں سٹے کر سکتے ہیں یہاں پیورلی آپ کو ہوم میڈ چیزیں ملیں گی اورگیانک قسم کے ان کے باغات ہیں وہاں سے چیزیں تیار ہو کے وہ سرو کرتے اور مجھے تو مزہ آیا اور اگر آپ ہائیکنگ کے شوقین ہیں تو یہ راستے میں آتے جاتے بھی مزہ آتا ہے تو یہ اوورال یہاں کے ایکسپیرنس ہے اب یہ واپس جانے ہے کھٹمنڈو کی جانب اور راستے میں اگر کچھ کوئی ٹوریسٹ پوائنٹس قریبی ہیں تو وہ دیکھ لیں گے ورنہ کھٹمنڈو پہنچیں گے اور وہاں پہ جو نیکسٹ ٹوریسٹ اٹریکشنز ہیں وہ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے سینز یہاں پہ ہر طرف بہت ہی خوبصورت ہیں صبح ہم نے ناشتہ بھی کیا اور ایک سائٹ سے ماؤنٹین ویو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بائی 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 نمستے اوکی بائی بائی یہاں سے ان کو بائی بائی کہہ کے اب جا رہے ہیں یہاں پہ ایک ٹیمپل ہے اور اس کے ساتھ بس ٹینڈ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں نگرکورٹ میں ہم نے کوشش کی کہ بائی ٹیکسی یہاں کی جو پلیسز ہم وزرڈ کر لیں لیکن بھائیہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ ٹیکسی بہت مہنگی ہے اس کے وجہ شاید demand and supply ہے ٹیکسی بہت زیادہ نہیں ہے نیچے کھٹمنڈو کی طرح تو وہ کہہ رہا تھا پانچ ہزار تین چار پلیسز وزرڈ کروا کے بھکتہ پور جانا میں نے کہا بہت زیادہ میرے ساتھ ایک حملی ہے بنگلہ دیش سے تو ہم نے کہا even sharing یہ ہمیں سوٹ نہیں کرے گا تو ہم نے اب پلان یہ کیا نیچے چلتے ہیں بس ٹاپ پہ بس ٹاپ سے ہم بس لیں گے یہاں کا ایک suspension bridge ہے وہاں جائیں گے اور پھر وہاں سے آگے بس لے کے بکتہ پور بکتہ پور explore کروں گا اور پھر کھٹمنڈو تو یہ ہمارا پلان ہے یہ ہمارے فرنڈز ہیں بنگلہ دیش سے قیوم صاحب اور ان کی وائف ہیں تو ہم اکٹھے چل رہے ہیں اس سفر میں نگرکورٹ کا جو city center ہے وہ یہی بنتا ہے اگر آپ booking.com سے کوئی hotel book کر رہے ہیں اور وہ بتا رہا ہے کہ how far we are from city center تو keep in mind یہ ہے city center یہاں پہ یہ روڈ وغیرہ بن رہے ہیں ٹیکسیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے اور اس کے علاوہ اس طرف bus trend ہے اس طرف ہم ادھر ہی جا رہے ہیں نگرکورٹ کی ایک اور famous attraction ہے یہاں کا suspension bridge تو city center سے ایک bus لی جو کہ جاری تھی بھکتاپور اس نے ہمیں یہاں اتار رہا ہے یہ zip line station ہے پل بھی بول دوگے تو وہ اتاریں گے تو اس نے ہم سے پچاس نپالی روپیز لیے بس اتنا دور نہیں تھا لیکن بس والے ایسی charge کرتے ہیں اگر آپ ادھر بھکتاپور جاتے ہیں تو وہ 75 لے گا اور یہ بھکتاپور سے آدھا راستہ بھی نہیں ہے تو اس نے 50 لیے تو یہاں پہ اب ہمیں نیچے کی طرف جانے یاد رکھیں آپ کے پاس سامان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ demand کریں بس والے تو آپ نے اس کے ایکسرا پہ نہیں کرنے یہاں سے جائیں گے ہم نیچے کی طرف اور ادھر suspension bridge ہے وہ نظر آ رہے یہ اس طرف zip line بھی ہے یہاں پہ بولتے ہیں اور ہے لیکن کچھا راستہ ابھی ٹھیک ہے بارش میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی یہاں پہ لیکن وہ کافی نیچے ہم سوچ رہے ہیں کہ جا تو ہم رہے ہیں لیکن جب واپس آئیں گے تو مشکل ہوگی اوپر چڑھنا یہاں پہ لیکن وہ زیادہ دور بھی نہیں یہ دیکھیں یہ suspension bridge نظر آ رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے اس طرف اتنی ساری ڈھلوان نیچے اترنے کے بعد بلاخر ہم آ چکے ہیں یہاں پہ یہ ہیں یہاں کا suspension bridge جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرا یہ first experience ہے کسی suspension bridge پہ جانے کا چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھ رکھے ہیں چھانگا مانگا میں پاکستان میں دیکھا تھے ایک دو جگہ پہ اور لیکن اس پہ ایک بڑے suspension bridge پہ پہلی دفعہ آیا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نیچے steel سے ہی بنا ہوا ہے سارا اور سائیڈوں پہ بھی یہ روپ یہ جنگلہ سب steel سے ہے اس میں لکڑی وغیرہ کہیں بھی استعمال نہیں کی گئی اور واؤ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں نظارہ اور بھی beautiful ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے اب شار بھی ہے یہاں پہ قریب ہی تو آواز آ رہی ہے waterfall کی so we are going to that direction وہاں جائیں گے وہاں pictures بھی اچھی آ جائیں گی کیونکہ جو sun light ہے وہ ہمارے face پہ ہوگی تو یہ بہت خوبصورت یہ full یہاں سے تو amazon ہی لگ رہا ہے یہ پورا دیکھئے جیسے amazon کا جنگل ہوتا ہے نا full جیس کے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہاں پہ especially یہ site دیکھئے یہ site دیکھئے میں تھوڑا zoom کرو یہ دیکھئے اگرچے اس کے اوپر دھوپ صحیح طرح سے نہیں پڑ رہی لیکن پھر بھی یہ ہل رہا ہے اب واو اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے چل رہے ہیں نا ہمارے دوست تو اس کی وجہ سے واو بہت خوبصورت یہاں تو ضرور آئیے گا واو پانی کی آواز ادھر نیشے کہیں آ رہی ہے اور وہ پانی نظر بھی آ رہا ہے یہاں پہ یہ نیچے بیٹھا ہوا اور یہ یہاں سے نکل رہا ہے کس جگہ سے اگر میں زوم کر کے دیکھ سکتا یہاں پہ آپ دیکھئے پانی جو ہے وہ بہر ہے تو اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے میں ذرا چپ کرتا ہوں آپ سنیے یہاں پہ ایک زپ لائن بھی ہے اور زپ لائن آپ کو دکھاتے ہیں اگر زوم ان کرنے سے نظر آ جائے ہاں یہ دیکھیں نظر آگی نا تو یہ زپ لائن بھی ہے یہاں پہ تو وہ بہت ہی اوپر ہے وہاں تو ہم نہیں جا پائیں گے اور ایس اچ کچھ ویسی ایکٹیویٹی کا دل بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کھڑے ہو کے اس منظر کو انجوائی کرتے ہیں قیم صاحب دونوں جانے بھے لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں لکڑیاں یہاں کی وہ مقامی درخت کی جو ہے وہی جھل رہی ہیں ٹھیک ہے لکڑیاں جلیں گے ہو پھوکنی بھی اچھی بنا رکھی ہے لکڑی کی ہے یہ بھائی ساب ہے یہ بھائی ساب ہے یہاں پہ ساتھ میں سبجی کاٹ رہے ہیں اور ییس یہ آگ جل چکی ہے بھائی ساب پکوڑے بھی جو ہے وہ بلکل فریش بنیں گے یہ دیکھئے ابھی بنا رہے ہیں یہاں سے بلکل ساری چیزیں ابھی تیار ہوگی میدہ سبجیاں یہ سبج ہیں دیدیاں بھی تیار کرتے ہیں اور دیکھئے اور دیکھئے کلر دیکھئے کتنا خوبصورت آرہ ہے اس کا مرچ کا دریانیوک میں اس میں زیادہ بندگوں بھی ہے اور پیاز بھی ہے اور سارا کچھ اور دیکھئے سو یہ ابھی بنیں گے اور آئیں گے یہاں پہ اس جگہ اور ان کو تلا جائے گا تو اب بنائیں گے پکوڑے یہاں سے آپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں اسی گاؤں میں ہاں گاؤں میں رہتے ہیں ہاں گاؤں میں رہتے ہیں کونسا بھاگے سوری بھاگے سوری بھاگے سوری گاؤں سے ہیں تو اچھا ہے شام کو گاؤں میں اور دن میں یہاں پہ یہ کام ٹوریسٹ کس دن زیادہ ہوتے ہیں سیا کب زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی فرائیڈ سنڈے سوری ان کا کلر دیکھیں کتنا گلابی ہے اور بھی آجہ دیکھے گا اور بھی آجہ دیکھے گا بہت بڑیا ہے یہ آگئے جی اور یہ دیکھیں کلر کسی بتائیے باکھئی ہاں کلر بھی گلابی ہے کلر بھی آجہ یہ سکی ہے یہ کسی ہے یہ یہ ٹھائی کرتے ہیں دیکھنے میں ایسے چکن کی طرح لگ رہا ہے جیسے یہ چکن یہ بہت ہی نرم ہے پاکوڑا جیسے ہوتا ہے باہر سے بھی یہ سخت نہیں ہے جو فرائی ہونے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کلر بھی ڈالتے ہیں یہ شاید مرش کا وہ کلر آیا مرش بہت 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 دیلی گے پاکوڑا ہے ہمیتما98 نمی بہت 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 نبود ٹاکوڑا ہونے بہتen چھک severalικے نسان پاکوڑا ہونے بیست ٹwo٪١ nicely یہ پڑ کپ ہے اور سٹرونگ ہے اسے میں نے حساب لگا یہاں پہ چینی زیادہ پیتے ہیں ان کے اکارڈنگلی مجھے لگتا ہے تو میں نے دیدی سے بولا تھا چینی کم رکھیں کم ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے حساب سے زیادہ ہے اس میں کہ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ چینی پیتے ہیں نا ہاں 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 پیتے میں لگتے ہیں ہاں اچھا ہے اس لیے زیادہ ہاتے ہیں اوکے تینکیو جاتے ہوئے تو بڑے آرام سے گئے تھے نا اب اوپر آئے ہیں چڑھ کے تو پتہ لگ رہے ہیں امیزنگ ہے یہی ٹرائولنگ ایکسپیرنس ہے کہ آپ تھکیں آپ اس میں چلیں میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی دیکھئے یہاں پہ وہ بھی تھک چکے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سو میں بھی ابھی ادھر چلتا ہوں اوپر ہی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے یہ سنڈی ہے پتہ نہیں کیا اور انہوں نے مل کے کیسی کتار بنا رکھی ہے دور سے دیکھنے سے لگتا ہے جیسے نا کوئی تنکہ گرا ہوئے لیکن یہ سنڈی ہیں یہاں وہ اوپر تک کنیکشن نا فیملیز جا رہی ہیں یہاں بھی بہت سارے ہیں اب یہاں پہ بیٹھے بس کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہر پینتالیس منٹ کے بعد آتی ہے موٹسائیکل رائیڈر بھی ہیں یہاں پہ لیکن وہ کاسٹلی تو ہیں وہ ہمیں نہیں پرواہ لیکن یہ سیف نہیں ہوگا ان ہیلی ایریاز میں کہ موٹسائیکل کے اوپر جائیں ایسے لوگ لوکل جا رہے ہیں تو یہاں انتظار کر رہے ہیں بس کا جو کہ آ جائے گی میکسے میں مادہ گھنٹے تک